بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید وہو استقل قائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فہزموهم بیزن اللہ باواز بلند سلواز فلعلا محمد وعال محمد نعرہ تکبیر کافی احباب تشریف فرماؤ باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سمینِ گرامی آپ کو علم ہے کہ آج کی مجلس ہمارے چوتھے امام کے نام نامی سے منصوب ہے جتنے لمحے میں آپ کی خدمتِ عالیہ میں حاضر ہوں مختصر گفتگو ہوتی ہے اور آپ سارا دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں آپ کی یہ حمد ہے کمال ہے آپ کا کہ پوری زندگی کے جو معمولات ہیں وہ بھی انجام دے رہے ہیں اور مولا کے ذکر پاک میں اتنی کسرت سے شریک بھی ہو رہے ہیں مختصر گفتگو جام میں اور انشاءاللہ اگر آپ نے توجہ فرمائی تو ویلائے علی ابن عبی طالب کے نشے ضرور آئیں گے مولا سرکار امام ذہن العابدین علیہ الصلاة والسلام ہر مجلس میں عرض کرتا ہوں گفتگو ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے تو جو آدمی بھی سنے اس کی خدمت عالیہ میں یہی عرض ہے کہ جب بھی معصوم کا نام لیا کرو القابات کے ساتھ لیا کرو ان کی تعظیم ہمارے اوپر واجب ہے کیونکہ آپ خود کہتے ہیں جب ہم قرآن پاک کا نام لیتے ہیں قرآن مجید کہتے ہیں قرآن پاک کہتے ہیں قرآن عظیم کہتے ہیں قرآن مقدس کہتے ہیں اور ضروری ہے کہ قرآن پاک کا نام تجلیل اور عزت و احترام سے لیا جائے تو جب قرآن سامت کی تعظیم کرنے کا حکم ہے قرآن ناتق کی عزت کرنے کا کتنا حکم ہوگا کافی احباب ہو سارے احباب مل کے نعرہ ہے تو آپ کا بھی یہ فرض ہے جو پڑھنے والا معصومین علیہ السلام کے روکھے نام لے رہا ہے آپ اسے کہیں مجلس کے بعد تو کہہ سکتے ہیں بھئی آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سند ہے سند جانتے ہو ثبوت ہے پروف ہے ہر روز ہر مجلس سے پہلے ایک حدیث پڑھی جاتی ہے جس کا نام ہے حدیث شریف قصہ حدیث شریف قصہ کہا کرو یا حدیث قصہ مقدسہ کہا کرو اور یہ بڑی عزت والی حدیث ہے مجھے حکیر کی یہ کتاب بھی ہے برکات و سمافی شرح ہے حدیث قصہ تو اس کے اندر یہ روایت میں نے لکھی ہے معصوم کا فرمان ہے امام زمانہ کا زندہ امام کا فرمان ہے جہاں بھی جس جگہ حدیث قصہ پڑھی جائے میں امام زمانہ سننے کے لئے آتا ہوں یا علیہ میں امام زمانہ سننے کے لئے آتا ہوں تو اس حدیث میں معصومین علیہ مسلم نے ہمیں درس دیا ہے جب حسنین شریفین کریمین آئے انہوں نے سلام کیا السلام علیکہ یا امہ ہو ہماری مادر گرامی ہماری والدہ مائدہ ہمارا سلام تو بی بی والدہ ہیں اور یہ وہ بی بی ہیں جن کی تعظیم کے لئے محمد مصطفیٰ بھی قد آدم کھڑے ہو جاتے ہیں وہ عزت والی بی بی ہیں کہہ دیتی میرا تم پہ سلام یا میرے بیٹے تم پہ میرا سلام جیسے شہزادوں نے کہا ہے میری امہ ہمارا تم پہ سلام ہو تو بی بی نے فرمایا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَيَا وَلَدِي وَيَا قُرْنَةَ اَنِي وَسَمْرَةَ فَوَادِي بی بی پاک فرماتی ہے میرے میوہ دل میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے بیٹوں میرا بھی سلام تین تین لقب پہلے اس کے بعد بی بی نے سلام کیا ہے تو جب بی بی پاک اپنے بیٹوں کی یہ تعظیم اور تجلیل فرما رہی ہیں ہمارا کتنا حق بنتا ہے ہم اللہ کی بنائی ہوئی حجتوں کی کس طرح تعظیم کریں تو اس لئے القابات ملحوظ خاتر رہیں حفظ مراتب کا خیال رہیں بالخصوص ذاکر اور عالم کی گفتگو میں جو بندہ خیال نہیں کرتا روکھ روکھ نام لیتا ہے تو آپ انہیں ٹوک سکتے ہیں مجلس کے بعد آداب مجلس کو آپ نے ملحوظ خاتر رکھنا ہے کہ جن کے القابات اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے وہ روکھ نام نہیں لیتا ہے کبھی کہتا ہے تاہا کبھی کہتا ہے یاسین کبھی کہتا ہے مزمل کبھی کہتا ہے مدسر جب ان کا اللہ ان کے القابات لے رہا ہے مجلس پڑھنے والے کا حق نہیں ان کی تعظیم کے ساتھ مجلس پڑھے اللہم صلی علی محمد ٹھیک ہے میں اتمام حجت کر چکا ہوں لڑنا نہیں ہے کسی کو ٹوکنا نہیں ہے کیونکہ مولا کا فرمان ہے نا انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے جو بندہ جس مومن کی تعظیم کرتا ہے اپنے شریف ہونے کی گواہی دیتا ہے اور جو علی بادشاہ کی اور ان کی اولاد کی وہ عزت و احترام کرتا ہے تجلیل کرتا ہے اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دیتا ہے آپ دونوں کام کریں ولایت میں ثابت قدم بھی رہیں سیرت آل محمد کو بھی اپنائیں آل محمد کی سیرت پر چلنے کی آپ کوشش کریں مولا آپ کو توفیق دیں گے جو بندہ یہ کہتا ہے میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے میرے گھر میں پیسے کی کمی ہے نعمات الہیہ نہیں آتی میں عمل بتانے لگا ہوں معصومین علیہ السلام کی طرف سے زمانت لے کے کہہ رہا ہوں آپ سیرت آل محمد کو گھر میں داخل کر دو قینات عالم کی ہر برکت تمہارے گھر میں آ جائے گی اس سے بہتر اور میں آپ سے کیا کہہ سکتا ہوں آل محمد کی سیرت تمہارے گھر میں آئے تو برکات الہیہ وہ مختلف بلدان عالم سے آپ کے گھروں میں نادل ہونا شروع ہو جائیں گی اب جس سردار کی مجلس ہے سین تیس ہجری میں ان کا ظہور ہے پچانوے ہجری میں شہادت ہے آج والے دن تو یہ مولا کی ظاہری زندگی ہے اس ظاہری زندگی میں آپ نے دیکھا ہے میں تاریخ آدمیت کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ جناب آدم کی تاریخ پڑھو حضرت آدم اب البشر جو پہلے بشر ہیں ان سے لے کر آج تک مجھے کوئی محقق دکھائے کہ خداوند عالم نے کسی نبی کا نام علی رکھا ہو مجھے بتاؤ کسی نبی کا نام علی ہے کسی نبی کا نام علی نہیں ہے کسی نبی کے کسی وسیع کا نام بھی علی نہیں ہے کمال یہ ہے اور دیکھ لیں آپ کتنے نبی گزرے ہیں کتنے نبی اور کم از کم بارہ بارہ جانشین رہے ہیں بارہ بارہ ہواری رہے ہیں لیکن ان ہواریین میں جانشینوں میں کوئی بھی علی نام والا نہیں ہے کیوں نہیں ہے اللہ نہیں چاہتا کہ جو میری صفات کا مدہر آزم علی بن ابی طالب ہے اس کا کوئی اور ہم نام نبی ہو اللہ نہیں چاہتا کیوں نہیں چاہتا اس لیے نہیں چاہتا کہ میں علی العظیم ہوں یہ علی ابن ابی طالب ہیں اللہ نہیں چاہتا ہاں کہ کسی اور نبی کا میں نام علی رکھوں اور لوگوں کو بڑی خواہش تھی کہ ہم علی بن جائیں عبادت سے علی بن جائیں عبادت سے علی نہیں بنتا اللہ کی مشیت سے علی بنتا ہے ہاں عبادت کرنے سے علی نہیں بنتا بن سکتا مومن بن سکتا ہے کامل علیمان بن سکتا ہے جنت والا بن سکتا ہے لیکن نہ نبی بن سکتا ہے اور علی تو ویسے ہی نہیں بن سکتا اور اس علی کے بھی سردار ہیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ذہن میں رہے میں نے اس لیے جان میں نے جان بوجھ کے کہا ہے تاکہ ان معصوم بچوں کو علم ہو جائے پہلی ہستی اللہ اللہ کے بعد ہمارے آخری نبی اور نبی مرسل خاتم النبیجین کے بعد ہمارے مولا امیر المومنین علی بن عبی طالب کا مقام ہے اب اللہ نے کسی نبی کو علی والا نام نہیں دیا نہ ہی کسی نبی کے وسیع کو خداوند عالم ایک مومن مریض ہیں جھنگ میں نوزل حج کے بانی ہیں جناب مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ کی مجلس کرواتے ہیں ان کو اٹیک ہوا ہے خالق اکبر ان کو شفاہ کلی اور آج لنایت فرمائے مولا آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائے نکوی صاحب کسی بھی نبی کا نام علی نہیں ہے اور کمال یہ دیکھو نیاز حسین میری طرف دیکھنا مولا امیر المومنین کا نام ہے علی علی بن عبی طالب ہمارے مولا مولم التوحید ہیں مولم توحید خالق نحج البلاغہ نحج البلاغہ کے خطبات نے لوگوں کو بتایا ہے کہ خدا کیا ہوتا ہے ورنہ لوگوں کو کیا خبر کہ اللہ کیا ہے کیسا ہے میرے مولا امیر المومنین نے خود تعرف فرمایا کہ میرا عظیم اللہ کتنا عظیم ہے کتنا بلند و بالا ہے اب کبھی بھی یہ میرے مولا نے نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں نیاز حسین توجہ عربابِ ولا تشریف فرماؤ صاحبِ علم و فاضل کا مجمع ہے عربابِ دانش تشریف فرماؤ مولا کا فرمان ہے ہماری ولا رکھنے والا جاہل ہو ہی نہیں سکتا اہلِ اسلام بھی تشریف فرماؤ ہمارے بھی ہو تمام برادرانِ اسلامی کے احباب تشریف فرماؤ ہیں یہاں پر کہیں بھی نہیں ملتا کہ کبھی بھی میرے مولا امیر المومنین نے یہ فرمایا ہو نعوذ بلہ من ذالک میں اللہ ہوں جس نے اللہ مانا اس کو بھی سزا دی کہ میں اللہ نہیں ہوں اللہ وہ ہے جس کو میں جھکتا ہوں ابنے عز حسین جملہ میں یہ کہہ رہا ہوں کبھی بھی علی ابن ابی طالب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ ہوں لیکن ایک دن بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں علی نہیں ہوں سلامت رہو تو یہ میں باتیں کیوں سنا رہا ہوں ابھی اشارے اشارے میں یہ مولا علی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں نام کسی کو اللہ نے نہیں دیا علی والا چونکہ وہ علی العظیم ہے اور اس اپنے ولی مطلق کو علی ابن ابی طالب بنایا اور یہ اکس ہیں توہید کا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب اب خدا نے نہ کسی نبی کو علی بنایا نہ کسی نبی کے وسی کو علی بنایا بس علی کو علی بنایا تو اب میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں ایک علی نے اس علی کو اور علی بنانے ہی نہیں دیا میں یوں کہوں علی ابن ابی طالب نے علی العظیم کو اور علی بنانے نہیں دیا دیکھ لیں پوری تاریخ کو پڑھ لیں لیکن سنتیس ہجری ہے سلطانِ کربلا کا سہنِ اسمت ہے اس میں جو آئے وہ علی بن کے آئے کمال ہے اس امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کی ذات میں جو علی ہے جس نے پرکارِ مشیعت کو دوسرا علی نہیں بنانے دیا اب حسین کی آنگن میں ایک بچہ آیا جو علی ابن ابی طالب ہے اس نے پکار کے کہا میں بھی علی ہوں تو بھی علی ہے علی علی سے کہہ رہا ہے یا علی مدد نعرہ حیدری یا علی کافی احبابوں مل کے مل کے نعرہ حیدری حیدری سلامت رہو باکرامت رہو اس سردار کا یہ مقام ہے میرے مولا امام سجاد لقب ہے سید و ساجدین زین العابدین پہلے ہم گفتگو کرتے رہے ہیں مولا کے اس لقب پر جو زین العابدین ہے بتایا گیا ہے کہ آسمان کی زینت کون ہے زمین کی زینت کون ہے رحمان کی زینت کون ہے مجالس کی زینت کون ہے اہل جنت کی زینت کون ہے مولا امیر المومنین اہلی ابن ابی طالب کی زینت کون ہے اور عابدین کی زینت کون ہے آج میں عرض کرنے لگا ہوں میری گفتگو مولا کے اس لقب پر ہے سید و ساجدین آج ہم قرآن کی زبانی بتاتے ہیں علم الحروف کے ذریعے کہ یہ سجدہ کیا ہے ساجد کون ہوتا ہے ساجدین کسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے عدد نکالتے ہیں یہ کلیہ ہے لغت عرب کا جس لفظ کا تمہیں معنی نہ آتا ہو اس کے آپ عداد نکال لو معنی واضح ہو جائے گا اب سجدہ عبادت کیا کرو چونکہ ہم ان کو مانتے ہیں جو عبادت گزاروں کی زینت ہیں جو ساجدین کے سید و سردار ہیں نماز ہر عمل میں سے جو بھی فروہ دین کے عمال ہیں ان میں سے نماز سب سے افضل ترین عمل ہیں اصول دین کی بات نہیں ہو رہی فروہ دین میں پہلی نماز ہے یہ واجب ہے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا اب نماز اتمنان کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے اور نماز کا رکن آزم سجدہ ہے یہ حکم ہے تمہاری نماز میں سجدہ طولانی ہو اللہ خوش ہوتا ہے جو لمبے سجدے ادا کرتا ہے اب پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ سجدہ کیا ہے سجدے کے بعد دیکھیں گے ساجد کون ہے ساجد کے بعد ہم دیکھیں گے ساجدین کون ہیں جن کے یہ سردار ہیں اب سجدے کے عدد نکالتے ہیں آپ نے گننا ہے چونکہ آپ شوق رکھتے ہیں سین کے عدد ہیں ساٹھ جیم کے عدد ہیں تین تری سٹھ اور دال کے عدد ہیں چار سٹھ سٹھ اور گول والی ہے جیسے فاطمہ یہ اللہ کے ساتھ ہے اس کے ہیں پانچ بہتر اللہ یہ بتا رہا ہے سجدہ اس کا قبول ہوگا جو بہتر کو مانتا ہے اب عبادت کا لطف آئے گا عبادت اللہ نے واجب کیوں قرار دی ہے کیوں کہا ہے رکن آزم ہے نماز کا سجدہ تاکہ لوگ جب نماز پڑھیں تو بہتر کی قربانی کو بھی یاد کرتے رہیں جنہوں نے میدانِ قربلا میں قربانی پیش کی ہے واضح ہو گیا اب عدد بہتر سجدے کے اللہ بتا رہا ہے بس سجدہ کرنے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ ان کو یاد کریں چونکہ انہوں نے جو سجدہ کیا سجدہ کرانے والے مسجود کو مزا آ گیا اتنی عبادت انہوں نے کی ہے سلطانِ قربلا کے ساتھ رہنے والوں میں آپ کو جلک دے رہا ہوں چونکہ زین العابدین سید ساجدین کی یہ مجلس ہے رجلِ فقی کیوں کہا ہے سلطانِ قربلا نے جنابِ حبیبِ ابنِ مظاہر کو ایک ہی شخصیت سے کہا ہے رجلِ فقی کہ خط لکھ رہا ہوں اس مرد کی طرف جو فقی ہے آلِ محمد رجال بھی ہیں اور رجل علی ابنِ عبی طالب بھی ہیں کہناتِ عالم کے رسول نے نہیں فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا مرد ہوگا لَعُتِ يَنَّا رَائَةً غَدًا رَاجُلًا قَرَّارًا غَيْرًا فَرَّارٍ کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا دوڑنے والا نہیں ہوگا فرار کرنے والا نہیں ہوگا لڑنے والا ہوگا مردِ میدان ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا بس کئناتِ عالم کے رسول نے علی ابن عبی طالب کو رجل کہا سلطان کربلا نے حبیب ابن مظاہر کو رجل فقی کہا بہت بڑی بات ہے کیوں کہا ہے کبلا پانچ سو رکت نماز نوافل پڑھا کرتے تھے جناب حبیب ابن مظاہر ایک رات میں میں چیلنج کہہ رہا ہوں تاریخ پڑھ لینا ان کی صیرت پڑھ لینا پانچ سو رکت ہزار رکت معصوم پڑھا کرتے تھے وہ پانچ سو رکت نماز نوافل پڑھا کرتے تھے تو ہم جن کو مانتے ہیں اور اس امام کی نسبت بھی عبادات کے ساتھ زین العابدین سید و ساجدین میں نے ارض کر دیا ہے سجدے کے عدد بہتر ہیں اللہ کہتا ہے ان کو یاد کرو ان کو دیکھو ان کی نمازیں دیکھو یار کمال نہیں ہے ہمیں نہ روکنے والا ہے نہ ہمیں منع کرنے والا ہے نہ ہمارا کوئی پانی بند کرنے والا ہے ہم اپنے گھر میں ایسی والے کمرے میں اگر نماز نہیں پڑھ سکتے اگر کوئی تیر مارنے والا ہمارے سامنے آ گیا تم نے نماز پڑھی تو ہم تیر ماریں گے ہمارا کیا بنے گا اس لئے تو اللہ نے بتایا ہے تم جتنی بھی نمازیں پڑھو کارپالہ والوں کی طرح نہیں پڑھ سکتے انہوں نے تیروں کے مسلحے پہ پڑھی ہے تیروں کے سائے میں پڑھی ہے تیروں کی بارش میں نماز پڑھی ہے یہ کمال ہے اب سجدے کے عدد بہتر ساجد کے عدد دیکھتے ہیں سین کے ساٹھ علف کا ایک ایک سٹھ جیم کے چار جیم کے تین چونسٹھ ڈال کے چار اٹھ سٹھ اور ان کو جمع کرو چھے اور آٹھ چودہ ان کو پھر جمع کرو پانچ اللہ بتا رہا ہے ساجد اسے مانتا ہوں جس کے دل میں پانچ بارہ چودہ کی بھی لا ہوتی ہے حضرت صاحب گفتگو پسند آ رہی ہے کیونکہ آپ کا پسند ہی تھا آپ کہتے ہوں میرا موضوع ہے مجھے پیار ہے یہ ایک بات سن لو اس کے بعد ایک بات تو میں کر سکتا ہوں پھر چند جملے ذکر مسائب گفتگو لمبی نہ ہو جائے اب ساجد وہ ہوتا ہے جس کے دل میں پانچ بارہ چودہ کی بھی لا ہو اب ساجدین ان کے آداد بھی نکالیں کبھی آپ نے تفکر نہیں کیا تھا ان الفاظ پہ نہیں کیا تھا مجھے پتہ ہے آپ نے نہیں کیا تھا اس لیے میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ آپ کے لیے بھی ہے اور آپ نے جو بھی میلے اس کل جہاں بھی پڑھنی ہے آپ مجھے پتہ یہی پڑھیں گے ہاں سلامت رہیں باکرامت رہیں مجھے پتہ جو ہے علم جو ہے یہ شگرد جو ہیں ہمارے ویسے عمر سے تو ہم سے بہت بڑے ہیں لیکن یہ شگرد ہیں اللہ گواہ ہے مجھے خوش ہی ہوتی ہے یہ بندہ مینٹی ہے اگر یہ عربی علوم پڑھے ہوئے ہوتے چونکہ ان کے ساتھ تو وہ حد سا پیش آیا اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا بزنس کروبار ختم کیا ہے اور مولا کی مددہ ہی اپنا ہی ہے ورنہ یہ بڑا محقق آدمی شابت ہوتا علوم عربیت پہ ان کی اگر دسترست تامہ ہوتی نیاز حسین آپ نے توجہ فرمانی ہے میں ان کے لئے اور آپ کے لئے دعا گوں ساجدین کے عدد لطف آ جائے گا آپ کو جنت کی سیر ضرور ہو جائے گی اگر آپ باوضو ہو کے سو جاؤ گے دیکھنا ساجدین سین کے عدد ساٹھ الف ایک جیم کے اور دال کے چار اٹھ سٹھ اور یہ کے دس اٹھتر نون کے پچاس ایک سو اٹھائیس اور سلطان کربلا کے نام پاک کے عدد بھی ہیں ایک سو اٹھائیس اللہ کہتا ہے ساجدین وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں حسین کی محبت ہوتی ہے سلامت رہو باکرامت رہو میں نے بات بڑی اہم سنائی ہے لیکن آپ نے خاموشی سے نعرہ پچا لیا ہے آپ پوری پوری دنیا سن رہی ہے یہ لائف جا رہی ہے وہ یہ تو نہ سمجھیں کہ ملتان والے ہم بڑی تعریفیں کرتے ہیں خوشی بھی ہوتی ہے یقین مانو ان ایام کی مجھے بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے یقین سنیں گے یوکے والے لندن سے بریڈ فورڈ سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ مجالس پڑھ کے جائیں میں نے کہا نہیں ہمارا عشرہ ہے ہم نے یہی پڑھنا ہے پچھلے سال بھی انہوں نے مجھے کہا ہے اب بھی تو دنیا کو پتہ تو چلے کہ آپ بیدار ہو کر مولا کائنات کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں نیازہ حسین توجہ جیسے امام کا ذکر پاک ہو رہا ہے اس کا نام علی ہے جو کائنات عالم کے سمیٹ دینے پہ قدرت رکھتے ہیں جو ہاتھ کو ہلائیں تو تقدیر بدل دینے کی طاقت رکھتے ہیں جو کسی جاہل کو اپنی چشم مرفض سے دیکھیں تو اس کو عالم بنا سکتے ہیں بے اولاد کو دیکھیں تو صاحب اولاد کر سکتے ہیں مریض کو ہاتھ لگا لیں تو اس کے بعد اس کو شفاہ دے سکتے ہیں نظام عالم میں تبدیلی ایجاد کر سکتے ہیں مردے کو زندہ کر سکتے ہیں زندہ کو مردہ بنا سکتے ہیں مٹی کو سونا کر سکتے ہیں سونے کو جواہرات میں تبدیل کر سکتے ہیں یونان بہت بڑا ملک ہے وہاں کے بڑے عالم مشہور تھے اور بڑے یونانی حکیم بھی تھے یہ بھی کتابوں میں موجود ہے وہ بندہ بھی بنا لیتے تھے اور ان کے پاس یہ بھی علم تھا بڑے پڑے لکھے لوگ ان کو علم یہ ہوا کہ مدینے میں جو آخری نبی آئے ہیں ان کے پاس آسمانی علم ہے دنیا کا علم نہیں ہے وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں جیسے میں نے رات مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا معزہ جناب خولہ حنفیہ کی زبانی جو کچھ انہوں نے بیان فرمایا یہ غیب کی خبریں تھی اب یونانیوں کو پتا چلا مدینے میں آخری نبی ہے وہ آسمان کی خبریں دیتا ہے لیکن ہماری قسمت میں نہیں تھا ہم اس کی زیارت کرتے ملاقات کرتے اس سے اپنے غوامِ ذہ علمی طلب کرتے ہم بتاتے آسمان پر کیسے جانا ہے سورج پہ کیسے جانا ہے چاند کو کیسے تسخیر کرنا ہے نظامِ عالمِ حکومت کیسے قائم کرنی ہے لیکن انہوں کو پتا چلا اب ان کے جانشین ہیں اور چوتھے جانشین ہیں امام ذہن العابدین سید و ساجدین جن کا نام آتا ہے ذہن میں عبادت کا تصور آتا ہے وہ امام ہیں جاؤ ان کا علم دیکھ لو وہاں سے بہت بڑا علماء کا ایک گروہ آیا جب مدینہ پہنچا انہوں نے سوال کیا آخری نبی کے جانشین کون ہیں ہم نے ان کی بڑی تعریف سنی ہے لوگ انہیں کہا مسجد نبوی کے محراب میں جو اللہ کی عبادت میں مصروف نظر آئیں جن کی پیشانی پہ محرابِ سلاعت کا نشان نظر آئے جن کے چہرے سے اللہ کا نور ساتھے ہو رہا ہوگا وہ آخری نبی کے چوتھے جانشین ہیں یونانی آئے انہوں نے اذن دخول طلب کیا ہمارے مولا نے اذن دخول دیا آ جاؤ مولا کے اردگرد بیٹھ کے اور انہوں نے مولا پہ سلام کیا سرکار نے سلام کا جواب دیا سلام کا جواب دینے کے بعد انہوں نے کہا حضور ہم نے آپ کے علم کی بڑی تعریف سنی ہے لیکن ہم بھی بڑے عالم ہیں ہمارا سب سے بڑا عالم ہے جو ہمارے ساتھ نہیں آیا اس کی بڑی کرامات ہیں وہ کش بھی رکھتا ہے تائیو الارض بھی کرتا ہے تائیو الارض یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ بیٹھے ہو چند لمحوں کے بعد آپ نجف اشرف چلے جاؤ وہاں سے ایران چلے جاؤ وہاں سے مکہ چلے جاؤ یہاں سے لاہور چلے جاؤ یہاں سے افغانستان چلے جاؤ یعنی یہ پوری زمین کی تنابیں آپ کے ہاتھوں میں ہیں آپ چاہیں تو اس کو سمیٹنے اگر چاہیں تو قدم بڑھا لیں یہ اللہ آپ کو اختیار دیتا ہے تو اب وہ کہتے ہیں ہمارا جو بڑا عالم ہے وہ ہمیں غیب کی خبریں بھی بتا سکتا ہے لیکن تائیو الارض بھی کر لیتا ہے مولا نے فرمایا بسم اللہ بتاؤ اس کی کیا کرامت ہے کہتے ہیں حضور وہ تھوڑی سی کلیل مدت میں ایک مہینے میں پوری کائنات کا چکر کٹ لیتا ہے جو ہی انہوں نے کہا ہمارے چوتھے امام نے بے اتنائی سے اتنی تلانی مدت اتنا تھوڑا سفر آپ سن نہیں رہے آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے مولا نے فرمایا اتنی تلانی مدت اتنا تھوڑا سفر حیران ہو گئے کیا اس سے کم مدت میں دنیا کا چکر لگایا جا سکتا ہے جاگنا علی والو میرے مولا امام زین العابدین نے فرمایا والذی نفسی بے یدعی مجھے قسمِ ذاتِ قبریہ صفات کی جس کے قبضہِ اقتدار میں میری زندگی ہے جتنی دیر تمہیں میرے پاس آئے ہوئے گزر گئی ہے اتنی دیر میں میں نے کائنات کے چار چکر بھی لگا لیے ہیں اپنا مسلح بھی نہیں چھوڑا ریائے ریائے لیائے سلامت رہو با کرامت رہو مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائیں عزت جو بڑی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی مظلوم امام خون رونے والے امام جوانی میں ضعیف ہو جانے والے امام آج ان کی شہادت ہے عزت داروں آج کے دن بھی آشور کے دن سے کم نہیں ہے بس فرق یہ ہے ملتان کے شرفہ کا مجموع یومِ آشور یہی مولا امامِ سجاد یتیم ہوئے اور آج کے دن امامِ محمد باکر علیہ السلام کی یتیمی کا دن ہے قسمت ہمارے چوتھے امام کی جن کی تاج پوشی لاشوں میں ہوئی ہے جن کی امامت کی جو پہلی رات آئی ہے عام رات نہیں شامِ غریبان والی رات مسیبت والی رات مسائب والی رات اسی امامِ مظلوم کا فرمان ہے ہمارے مسائب میں شرم آ کے نہ رویا کرو مولا کیسے رویا کریں دو جواب دیئے ہیں اس امام نے فرمایا ہمارے مسائب میں اس طرح رویا کرو جس طرح بوڑی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ بین کر کے روتی ہے دوسری مرتبہ فرمایا ہمارے مسائب میں اس طرح رویا کرو جس طرح گیارہ محرم کی رات کو ہمارے پردہ داروں نے باوازے بلند گریہ کیا ہے رونے والوں جھولیاں پھیلاؤ مولا آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائے یہ وہ امام ہیں بس رونے کے سبب تلاش کرتے تھے اگر مولا نے پانی دیکھا ہے تب روئے ہیں کسی کو پانی طلب کرتے دیکھا تو روئے کسی کو پانی پیتے دیکھا تو روئے کسی کو پیاسا دیکھا تو روئے تھے مولا آپ کسی پیاسے کو دیکھتے ہیں تو کیوں روتے ہیں فرمایا مجھے غریب بابا کی پیاس یاد آ جاتی ہے مجھے بھائیہ علیہ سگر کی پیاس یاد آ جاتی ہے اوہ اس کے بعد میری مادر اگرامی خوشک مشکیزے کو الٹ الٹ کے دیکھ رہی تھی تھوڑا سا پانی مل جائے اور جو جناب علیہ سگر کی پیاس بجا سکے اس کے بعد کسی نے پوچھا مولا ٹھیک ہے یہاں تو رونا بنتا ہے لیکن جب کوئی شہراب ہوتا ہے پانی پیتا ہے اس کے بعد آپ کیوں روتے ہیں فرمایا اس لیے روتا ہوں ہر کسی کو پانی میسر ہے میرے غریب بابا کو تہے خنجر پانی نہ مل سکا اور میرے بابا تڑپ تڑپ کے دنیا سے چلے گئے اور رونے والو اور غیرات اللہ کا پرسا ہے چھولیاں پھلا کے بیٹھو ماتم کرو اور کہو کاش ہم آپ کے ساتھ مدینہ میں ہوتے اور مولا آپ کی حفاظت کرتے اور ہم آپ پہ جان نچاور کرتے قدم قدم میرے مولا نے مسائب دیکھے ہیں اور رونے والو قیامت سے بڑا مسائب آپ کو پتہ ہے شام والوں نے اہلِ بیتِ اتحار کے اوپر پتھر بھی برسائے اور عورتوں نے آگ بھی پھینکی امامِ سجاد کے سارے اتحار پہ لوگوں نے انگارے پھینکے اور اس کے بعد بھی میرے مولا نے اس عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑی شمر بغیرہ تازیانیں مارتا ہے میرے مولا اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور رکوع کے عالم میں ہے وہ تازیانیں مارتا ہے مولا پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی و بحمدہی اور سجدے میں پڑھ رہے ہیں اس کے بعد رکوع میں بھی پڑھ رہے ہیں قیام میں بھی پڑھ رہے ہیں جب قیام میں آئے اس کے بعد اس بغیرت نے کہا الرحیل اب چلنا شروع کر دو اور رونے والو امام نے بادار شام میں نماز ختم کی آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا میرے اللہ ہم اتنے غریب ہو گئے اور ہمارے بیت تطہیر کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں گزرتا تھا آج نو لاکھ کا حجوم ہے اور لوگ شراب پی رہے ہیں بازاروں کو چراغاں کیا ہوا ہے اور میرے پرداداروں کے سر پہ چادر نہیں ہے اور ہم بازار سے گزر رہے ہیں اور رونے والو بہت رونے والے امام جب بھی کوئی جانور دیکھتے تھے تو روتے تھے جب کسی قصاب کو دیکھتے تھے تو روتے تھے جب تلوار دیکھتے تو روتے خنجر دیکھتے تھے تو تو روتے تھے رونے والو تاریخ گواہیں ایک مرتبہ ایک قصاب جانور کو لے کے زبا خانے چلا تھا میرے مولا نے بولایا میرے قریب آؤ اس نے چھوڑی چھپائی لیکن مولا بہت روئے جب وہ قریب آ گیا میرے مولا نے رو کے فرمایا عبدِ خدا زبیعہ کے آقام جانتا ہے ہاں مولا جانتا ہوں آپ کے نانا کی شریعت سے واقع ہوں فرمایا بتا کون کون سے آقام ہیں وہ عرض کرتا ہے مولا پہلا حکم یہ ہے جس جانور کو زبا کیا جائے وہ پیاسا نہ ہو اس کو پانی پلا کے زبا کیا جائے میرے مولا روتے روتے مٹی پہ بیٹھ گئے رو کے فرمایا میرے گریب بابا میرے پردیسی بابا میرے اللہ راسی بابا میرے تین دن کے بھوکے اور پیاسے بابا میرے مظلوم بابا جس شریعت میں جانور بھی پیاسا زبا نہیں ہوتا آپ پیاسے شہید ہو گئے اور رونے والوں اس کے بعد امام نے فرمایا آگے کیا شرط ہے وہ عرض کرتا ہے مولا دوسری شرط یہ ہے جس جانور کو زبا کیا جائے اس کو اور جانور دیکھنے والے نہ ہوں اور رونے والوں میرے مولا نے پھر ماتم کیا رو کے فرماتے ہیں قسمت میرے غریب بابا کی اور میرے بابا زبا ہو رہے تھے میری آلیہ پھوپی قرآن اٹھا کے واسطے دے رہی تھی اور میرے بابا زبا ہو گئے اور رونے والوں اس کے بعد پوچھا تیسری شرط کیا ہے اس نے جواب دیا مولا تیسری شرط یہ ہے جو چھوری آلہ اور جس سے جانور زبا کیا جائے وہ بہت تیز ہو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو اور رونے والوں اور میرے مولا نے رو کے فرمایا اور میرے پردیسی بابا اور جو خنجر آپ پہ چلایا گیا تھا اس کی تیرہ ضربیں آپ کے گلوے اتحر پہ ماری گئی تھی کہنات عالم میں زلدلے پپا ہو گئے تھے اور رونے والے مولا بہت روتے تھے ابن منظر مدینی نے رو کے پوچھا مولا آپ نے سب سے زیادہ مسائب کہاں دیکھے میرے مولا نے فرمایا اوہ شام اوہ شام اوہ شام اور سب سے زیادہ مسائب میں نے شام میں دیکھے اس نے کہاں مولا وجہ فرمایا شرابی شراب پی رہے تھے اور ناچنے والے ناچ رہے تھے تبل بج رہے تھے نکارے کی آوازیں آ رہی تھی جب بازار کی بھیڑ زیادہ ہو گئی اس وقت ہمیں بازار سے گزارا گیا اس وقت میں نے کہا کاش میں مر گیا ہوتا اور میں شام میں نہ آیا ہوتا رونے والوں آج کے دن آ گیا تمہارے مظلوم امام کو زہر مل گیا امام کی شہادت ہو گئی غسل و کفن مل گیا ہمارے پانچویں امام روایت کرتے ہیں جب کفن کے بند میں نے بہندے میں نے کان لگایا مجھے محسوس ہوا میرے بابا کچھ فرما رہے ہیں ختم ہو گئی مجلس رونے والوں قیامت سے بڑا مسائب آج چوتھے امام کی شہادت کی مجلس سن رہے ہو قیامت سے بڑا مسائب ہے پانچویں امام روایت فرماتے ہیں جب میں نے کان لگائے تو میرے غریب بابا فرما رہے تھے اوہ میرے غریب بابا اوہ سجاد ترے رونے کا حق ادا نہیں کر سکا اوہ بابا میری عمر تھوڑی تھی اوہ میں کما حق کہوں تجھے نہیں رو سکا اب سارے بندے مولا سے کہو مولا امام حسین بادشاہ آپ بہت مظلوم ہیں اوہ کیسے مظلوم ہیں امام سجاد جواب دیں گے مجھے غسل و کفن ملا ہے اوہ میرا جنادہ پڑھایا گیا مجھے دفن کیا گیا میرے مظلوم بابا کو دیکھو گربلا کے چٹی علمیدان میں اوہ جس کا کفن ریت کا تھا اوہ دھوپ میں تین دن لاشا پڑھا رہا اوہ دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا ماتا مرہ حسین ماتا مرہ حسین ماتا مرہ حسین موسیقی